ایک بار کی بات ہے ایک بار ایک ادھاپک ایک سپن پریوار کے سس کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو اس سس کو کچھ مجاگ سوجی کیونکہ اس کو راستے میں کسی گریب مجدور کی جوتی دکھائی دیئے اس نے ادھاپک سے کہا گروہ جی اگر ہمینی جوتوں کو چھپا دیں تو کتنا مجائے گا اب اس کو تو مجاگ سوج رہا تھا لیکن گروہ جی نے کہا کہ نہیں گریب انسان کے ساتھ اس طرح گمہ جاگ کرنا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا کیونکہ ہم ان جوتوں میں کچھ سکھے ڈال لیں اور دیکھیں کہ اس کا اس گریب مجدور پر کیا پرباو پرتا ہے انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے ہی مجدور اپنا کام کر کے لوٹا اور اس نے اپنا پاؤں جوتی میں ڈالا تو اس کو کچھ کٹھور سا محسوس ہوا اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کو کچھ سکھے دکھائی پڑے وہ تھوڑا چر میں پڑ گیا آس پاس کسی کو دیکھا تو کوئی نہیں دکھائی دیا واپس اس نے دوسرا پیر اپنے جوتی میں ڈالا اور واپس اس کو اس میں کچھ سکھے دکھائی دیئے اب دونوں سکھوں کے دونوں جوتوں کے سکھوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور پربا کیوں اسارہ کیا پربا پتا نہیں بھلے آدمی نے یہ سکھے میرے جوتے میں چھپائے ہیں لیکن جس نے بھی چھپا ہے اس کو میری دعا ہے تاکہ ان پیسوں سے میں اپنے بچے اور بی بی کے لئے کچھ کھانا دوایا لیا سکھوں اتنا بل کروا چلا گیا اس بات کو سکھ سے اور دہپک دونوں سن رہتے اب دہپک نے سکھ سے پوچھا تم مجھے بتاؤ کی تمہیں ایک ایسا محسوس ہوا تمہاری پہلے والی مجاگ یا میرا یا طریقہ